بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا بہترین رشتہ ہے ایک مرد کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا جو تم خود کھاؤ وہی اپنی بیویوں کو کھلاو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ اور حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی آنہ سے بے حد پیار کرتے تھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیشہ سے دور لگائی تو حضرت عیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دور لگائی اس دفعہ حضرت عیشہ کا وزن زیادہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے آپ نے حضرت عیشہ کو مسکراتے ہوئے کہا اے عیشہ آج میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا ہے مکہ مکرمہ میں ایک عورت قرآن پاک کی ایک عیت ہمیشہ پڑتی اے میرے رب میں نے تیری طرف آنے میں جلدے کی تاکہ تو خوش ہو وہ عورت جابی آزان سنتی اگر کسی کام مصروف ہوتی تو اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے یہ عیت پڑتی یہ عورت انتہائی نیک پاک دامن اور اللہ سے محبت کرنے والی اس خاتون کے شور کی یہ عادت تھی یہ کام سے واپس گھر آتے وقت اسے فون کر کے حدائع دیتا تاکہ اس کے گھر پہنچنے پر گرمہ گرم کھانا تیار ملے اور وہ کھانا کھا کر سو جائے ایک دن یہ عورت اپنے کامند کے لیے خاص ڈش بنا رہی تھی اسی دوران اس نے آزان کی آواز سنی حسب عادت سب کو چھوڑ کر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی اس عورت کا شوری سے بار بار فون کرتا رہا مگر اسے آگے سے کوئی جواب مصول نہ ہوا جب یہ آدمی گھر پہنچا اس نے دیکھا اس کی بیوی سجدے میں ہے اور کھانا ابھی تک تیار نہیں ہے اسے شدید گصہ آیا اس نے چیکھنا چلانا شروع کر دیا حتیٰ کہ اس نے کچن کے برطن اٹھا کر پھینکنے شروع کر دیے کہنے لگا تم دیچ کی چولے پر رہا کر بھی نماز ادا کر سکتی تھی یہ آدمی کافی دیر تک بولتا رہا جب اسے اپنی بیوی کی جانب سے کوئی جواب مصول نہ ہوا تو یہ آدمی اس کے پاس گیا اس نے دیکھا سجدے کی حالت میں اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے سبحان اللہ خواہ تینوں حضرات اگر اس نے ہماری طرح سوچا ہوتا چلو کوئی بات نہیں اپنا کام ختم کر کے نماز پڑھ لیں گی تو اس کا انتقال کچن میں ہوتا اب اس عورت کو قیامت تک سجدوں کا ثواب ملتا رہے گا اگر آپ اس عورت کی جگہ ہوتی تو کیا کرتے یقینین نماز کو ہی چھوڑ دیتے